اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی امیزنگ تین شربت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہے تو اسی گرمی کی وجہ سے جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہے اپنی بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا تو سب سے پہلے اپنی بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ہمیں لسی کا استعمال کرنا چاہیے میں آپ کو لسی بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس ٹرنگ کو مورننگ میں یوز کرنا ہے آپ لسی کو دہی سے بنا سکتے ہیں آپ ایک کپ دہی کا لیں اور اس میں ایک گلاس وارٹر کا ایڈ کر لیں اور اگر تو آپ میٹھی لسی پینا پسند کرتی ہیں تو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ گلوئنگ بنائے گی آپ کی بوڈی کو ہائیڈریٹ کرے گی اور آپ کے بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرے گی اور جو دہی ہم لسی میں یوز کرتے ہیں یہ بونز کو سٹرونگ بنانے میں بہت ہی ہی ہیلپفل ہے سیکنڈ رنک ہمارے پاس ہے لیمن وارٹر لیمن وارٹر کو آپ دوپہر میں استعمال کر سکتی ہیں لیمن وارٹر وائٹامن سی سے برپور ہوتا ہے اور یہ ہماری بوڈی کو ہائیڈریٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے گرمیاں تو ہے گرمی تو بہت زیادہ ہے لیکن گرمی کی وجہ سے ہم گھر تو بیٹھ نہیں سکتے تو ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے لیکن جب ہم تو پہل میں تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو ہمیں لیمن وارٹر مل جائے تو کیا ہی بات ہے اس لیے آپ لیمن وارٹر کو ضرور یوز کیا کریں اس کے علاوہ یہ ویٹ کم کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپفل ہے اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ مورننگ میں ایک گلاس وارٹر میں ایک لیمن نچوڑ کے پی سکتے ہیں ویڈا اور شگر تو آپ کو اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ملیں گے تیسٹا ڈرنک ہمارے پاس ہے مینگو شیک ویسے تو رات کو سونے سے پہلے سبی لوگ میرے خیال میں دودھ کا استعمال ضرور کرتے ہیں تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ دودھ میں تھوڑے سے مینگوز ایڈ کر کے ہم اس کا شربت بنا سکتے ہیں اس کا مینگو شیک بنا سکتے ہیں مینگو شیک ہماری ہیلتھ کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے ہماری بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس کے علاوہ ہماری سکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے اس لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے مینگو شیک کا استعمال ضرور کیا کریں صبح مورننگ میں آپ لسی ضرور پیا کریں دوپہر کو کالیج یونیورسٹی یا آفیس جہاں بھی آپ جاتے ہیں آنے کے بعد آپ لیمن ڈوز کا استعمال کیا کریں اور رات کو سونے سے پہلے آپ مینگو شیک کا استعمال ضرور کیا کریں اس سے آپ کو بہت اچھی نیند بھی آئے گی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تھینکیو سو مچ